تو بھائیں کیسے ہیں آپ ٹھیک رئیس ہیں صب ٹھیک تھو بھائیں جائیں دنیا ور میں کلینڈر ہوتا ہے یہ اور ہمارے پاکستان میں کلینڈر ہوتا ہے جنوری فروری مارچ شادی 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 جولائی اگست شادی 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 اسی میں کلینڈر ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو بھائیں کچھ ایسہ ہی نا ہمارے ساتھ بھی ہے ہمارے بھی ماموں بھی شادی ہے آخری ماموں آ neat ماموں کے بعد پھر ہمارا ہی نمبر ہے ہم سے ایک بڑے ہیں ہمارا ہی نمبر ہے تو بھائی اسی حوالے سے شوپنگ کے معاملات ہیں آدھی شوپنگ رمضانوں میں سر چکے تھے آپ تھوڑی کی شوپنگ باقی ہے تو بھائی ایک دوست کو پکڑنا ہے اور ان کے ساتھ جانا ہے اچھا دوست ملنا بھی ایک نعمت ہے بھائی جو آپ کو شوپنگ کرا دے مجھ سے نہیں ہوتی شوپنگ والی خواری میں تو ہممہ کے ساتھ بھی نہیں شوپنگ میں نہیں جاتا جو پہننا ہوتا ہے کسی کے دوست کے ساتھ یہ اڑا کر لے آیا ایک دوست ہے میرے پاس بھی بہت اچھا بھائی واؤ بیوٹی پھول بارگیننگ کرتا ہے بھائی تم بھی ایسا دوست دھونڈو جو اچھا حساب کتاب بنا ہے شوپنگ کے معاملے میں پہلے چلتے ہیں اس کے گھر کھو لیتے ہیں اور پھر شوپنگ کر کر آتے ہیں بل آخر شام کے اس حصے میں ہم صدر مارکٹ پہنچ گئے ہمارا مین مقصد تھا جوتے خریدنا آگے پیچھے نظارے کرتے ہوئے بل آخر جوتے والے کی دکان پر پہنچ گئے اب جوتے دیکھنے کے بعد جوتے کچھ مناسب بھی نظر آ رہے تھے ہم نے سوچا تھوڑا ریٹس کا جائزہ لیا جائے ریٹ پوچھنے کے بعد ہم نے سوچا بھائی سج بولو سج بولو سج بولو تمہیں شرم ہے کچھ شرم آیا ہے آجو چلو ابھی مارکٹ آئے ہوئے دس منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے دوست کو بھوک لگ گئی ان کی خاص فرمائش پر ہم نے چارٹ آرڈر کر دی سب سے پہلے چاچا نے اس میں چٹنی ایڈ کری چٹنی کے بعد چاچا نے ایک اور چٹنی ایڈ کری پھر اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کیا گیا پھر خاص میری فرمائش پر انکل نے میرے لیے اس میں پیاز ایڈ کر دی پیاز کے بعد تھوڑی سلمز ڈالی گئی اور پھر وہی پاپڑی چورا کر کے ڈال دی گئی اب باری تھی اسے ٹیسٹ کرنے کی بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی ان دونوں کے ساتھ مل کر میں نے بھی ٹیسٹ کرا ایوریج تھی باقی مارکٹ کا جائزہ لیتے ہوئے بل آخر ہمیں ایک جوتے کے دوگان پر رک گئے جہاں پر ہمارے بھائی کے کچھ تعلقات بحال تھے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوچا بھائی یہیں سے خریداری کی گئی چوز تو پسند آ گئے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا نہ مجھے آٹ نمبر کا جوتہ فکس آ رہا تھا نہ نو نمبر کا پیر میں پھائیتے ہیں پیر گڑھاتے ہیں پیرا یاد ہے پہوں کہ ساڑے آٹ نمبر آ رہا ہے ساڑے آٹ گڑھاتے ہیں پیر گڑھاتے ہیں پیر گڑھاتے ہیں میں کہ میں 2 بھائی چاٹ دارا ہے دے آپ کی پیڑھاتے ہیں پیر گڑھاتے ہیں نے چاٹ کھلایا ہے پور استے اور چاٹ سے کھانا کھільر گل کیا ہے ایک چاٹ میں 3 منہوں نے کھائی تھی ایک چاٹ میں میں kitchen میں چاأ چاٹ تھے اگل میں کھلا دوں اس کو بافی اور کو نمبر ہے warrant شاہے کرنے ہونا ٹھے آٹ گی ساڑے کے لئے شاپنگ ، ملکس بھائی wow پیسے ہیں جب میں گھجاب بیجتی ہے بس سارے بھائی بس آئیے آپ کی پیسوں میں اپنے ہاتھ سے کھلاوں آپ والٹ میں دکھاؤ جائے بھائی امیر باپ کا بیٹا ہے یہ کیا نکال دیوں 10 روپے کے روٹ ہمیں گھر چیز سے نکال دی شاپنگ سے تو فری ہو گئے تھے اب باری تھی وعدہ پورا کرنے کی بھائی شاپنگ سے تو فری ہو گئے بھائیے اب بھائی لے کر آئے چھپ کھلانے مستر پوٹیٹو بر ایک میں پیٹے بھی نہیں بھر رہا انگا دو دو کھانی ہیں مانگ بھائی یہ بھی آرڈر کری بھی خود لگے میں لائن میں بھل گئے اشارہ کرتا تھا ایسا لگیا جاننے والے آج سنو اشارہ کرتا تھا جاننے والے دے اپپو کرنا لگا ہے کچھ بھی بھائی 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 کسی کو بھی نہیں دے رہے یہ بات میں آیا تھا اس کے پتہ نہیں کوئی تعلق آتے ہیں پورانے نا ہاں اس کو دے رہے ہیں اس کو کھڑوں کے شور کر رہا ہے پیچھے دے دو بھائی دے دو اس کو دے دو اس کا پورا کر دو اس کو دے دو بھائی اس کو دے دو بھائی یہ بھائی اس کو مل گئی ہے لینے میں کام ہوئے ایک تو آگئی آدمی میرا شیر پتر یہ لینے میں کامیاب ہو گیا مصطفیٰ بھائی ماشاء اللہ چیمپئن ہے آپ تو ایسا لگ رہا آپ کو پورانے تعلق آتے ہیں اپنے رش کے باوجود بھی میرا دوست چپس فتح کرتا ہوا ہمارے تک لے کر آگیا ان کی شکل تو بتا رہی تھی کہ بھائی ہاں واقع یہ کچھ لا جواب سے چیز ہے اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو بھائی میں نے اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہوئے پہلا بائٹ لیا اور پہلے بائٹ میں ہی دل سے آوا دی بھائی مصطفیٰ بھائی نے چیدی پوٹائٹو کھلا دی ہی ہمیں ڈبر دس فرائز تھی ہے مدھا آئی ہے باکی کی جو ہے اب انشاءاللہ اب جانا ہے انسان کا بچہ ہمیں آئی کے بعد جاتے ہیں وہاں سے فارغ ہو کر میں نے سیلون کا رخ کرا سیلون کے اندر انٹری دی اور بھائی پہلا ہی نمبر آپ کے بھائی کا تھا دو مہینے سے صرف اسی وجہ سے بال نہیں کٹوائے تھے کہ بھائی آگے شادی ہے شادی کے وقت آئے گا تو پھر صحیح سے ایک مرتبہ بڑے بال کر کے کٹوائیں گے ہم مردوں کا عورتوں والا حساب نہیں ہیں کہ آٹے کے کنسر میں مو مار کر وہ آ جاتی ہیں اور اپنے آپ کو ہیروین سمجھتی ہیں ہم صرف پانسو چھ سو رفعہ خرچہ کرتے ہیں اور چمک کر نکل آتے ہیں تو بھائی فی الحال بال بال تو ہم نے کٹوائے لئے تھے اور بال کٹوائے کر پھر ہم نے اگلے دن میندی کا فنکشن اٹینڈ کرا اس کی کچھ پکچرز ہیں جو آپ کو دکھا دیتے ہیں ان ساری پکچرز کا کریڈٹ ہائی کلک پروڈکشن کو جاتا ہے جو کہ میری ہی ٹیم ہے فی الحال آج کے لئے اتنا ہی آپ ملتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں یعنی ولی میں میں اللہ حافظ